ایسی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے آخری رسول تھے وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے اسی لئے ان کا تذکرہ ان کی پیشنگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوششوانی ہر اہم مذہب کے کتاب میں موجود ہے اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوششوانی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید نے سورہ عراق میں سورہ نمبر سانت آیت نمبر ہنڈرین ففٹی سیون میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک انپڑ نبی کو جس کا ذکر تورہ اور انجیل میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور عیسائی مانیں گے وہ انپڑ نبی کو جس کا ذکر تورہ اور انجیل میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صفح میں سورہ نمبر اکسٹھ آیت نمبر چھے میں عیسائی ابن مریم جو مریم ارسلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لئے اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کے طرف سے آپ لوگوں کے لئے اور ریکنفرم کرنے کے لئے تصدیق کرنے کے لئے وہ تورہ وہ وہی جو پہلی آ چکی ہے اور یہ بتانے کے لئے یہ بشارہ دینے کے لئے کہ ایک پیغمبر آئے گا اس کا نام ہے احمد اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی پیشنگوئی ان کی بھوشیوانی تورہ اور انجیل میں بھی ہے اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے بارے میں بھوشیوانی کے بارے میں اول ٹیسٹمن میں لکھا ہوا ہے بک آف جیٹانیمی میں چیپ نمبر اٹھرہ ورس نمبر اٹھرہ میں خدا کہہ رہے ہے مساء علیہ السلام سے خدا کہتے ہیں مساء علیہ السلام سے میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا اور میں اپنے الفاظ ان کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دھڑائے گا